بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل آسم منیر اس حالت میں ملک سنبھالنے کے لیے جس طرح 2018 میں عمران خان کو ملا اکانومی تباہ حالات خراب اور سیکیورٹی کی سیچویشن بینکوں میں دسمبر کے بعد شاید پیسے نکالنا مشکل ہو جائے آئی ایم اف نے حکومت سے مذاکرات سے انکار اور ڈو مور کا حکم دے دیا ہے آرمی کے مزید افسران جو ہیں وہ ستیفن کے آرہے ہیں لیفٹ نے جنرل فیض حمید کا ستیفہ منظور کر لیا گیا یہ کیا رجیم چینج آپریشن کرنے والوں کے بینکاب کریں گے یہ معاملہ کیا ہے آسف غفور صاحب کا بھی کیا ستیفہ آئے گا کچھ دنوں میں اس پر میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں پنجاب حکومت آپ کو بتایا تحلیل کرنے کا نون لی کا فورڈ بلاک سات ارکان جو ہے آسف زرداری اور نون لی کے لوگوں کی پرویزل آئی سے بیک ڈور رابطے نواز شریف کا پرویزل آئی سے رابطہ وہ بھی یورپ کے ملک سویچرلینڈ سے نون لی کے وزراء اپنے سٹاف کو کہہ رہے ہیں آج ہمارا آخری مہینہ ہے اب یہ حاجی صاحب چلے گئے ہیں ہاتھ اٹ گیا دست شفقت جس طرح عمران خان ڈائری لے کر نکلا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں کیا سب نے ایک آپی کیا باری 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 صاحب نے بھی کیا وہ بازو کے نیچے چھڑی دے کر سلامی کے چبوترے کے پاس سے گزرے تو کہتے ہیں ایسا کوئی رہ تو نہیں کیا جس نے مجھے گالی نہ دی ہو تو سب نے سر علا کر نہیں جناب ایسا کوئی نہیں رہا پھر نکل دی ہے وہاں سے اب یہ وہاں سے دبائی پھر بیلجیم وہاں بیٹ کہ غم غلط کریں گے ان سے پہلے 192 میں ایسے جرنیل کر چکے ہیں زرہ زرہ سی بات پر تحریر سکوائر لیبرٹی چوک بنانے والے کٹھا ہونے والوں کو آج چاہیے کہ آج دوبارہ تحریر سکوائر لیبرٹی چوک پر اکٹھے ہو کر سجدہ شکر ادا کریں اسلامی تاریخ میں جب فیرون غرق ہوا تو اس کی قوم نے خوشی منائی تھی 1951 سے 2022 ایک اہد ختم ہوا ایک رومانس ختم ہوا قوم انہیں پولیس اور واپڈا کی طرح اب ایک محکمہ ٹریٹ کرنے لگ کہ جہاں سے گزرتے تھے حاجی صاحب لوگ نفرت سے سوالیہ نشان اب ڈالیں گے جرنل یہیہ کے بعد سب سے زیادہ غیر مقبول جرنل باجوہ وہ غلط کہتے تھے کہ جرنل یہیہ میں تھوڑی سی بھی آپ کو پتہ رہے گی تھی عزت تو وہ سب سے زیادہ غیر مقبول 75 سال انہوں نے کوشش کی کہ یہ وہ کام نہ ہو جو 6 مینے کرتے رہے ہیں انہوں نے ساتھ سمندروں کی خلیج حائل کر دی فوج اور قوم میں اب ان تمام خبروں کی جو سوشل میڈیا پر یوم نجات کے حوالے سے جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں ٹویٹس اور پوسٹ دیکھ رہے ہیں میں تو پاک فوج کو مبارک بات دیتا ہوں پاک فوج کے جوانوں کو افسروں کو غازیوں کو شہدہ کو ان کی فیملی کو مبارک بات دیتا ہوں ریٹائیڈ فوجی افسران کو سلام دیتا ہوں جو مشکلات میں اپنی پینشن بند کر وہاں بیٹھے لیکن ڈٹے رہے کھڑے رہے یہ عوام کی طاقت ہے یہ عوام کا کھڑا ہونا ہے کہ آج یہ تبدیلی آپ کو نظر آئی ورنہ آج یہاں ایک اور ایکسٹینشن ہو جاتی باجوہ اب تھا اور عمران خان ہے والا دور چل رہے عاصف زرداری نے کہا تھا انتہائی اختلاف ہے میرا اس سے کہ جرنیل تین سال کے لیے آتے ہیں ہم ہمیشہ رہتے ہیں غلط بات تھی لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ رہتی ہے لیکن ساٹھ کی دیائی بھٹو کی تھی نوے کی بینظیر کی دوہزار دس کی عاصف زرداری کی اور دوہزار بیس والی بلاول کی یہ کسی نے کسی شکل میں موجود رہی آل شریفی اسی طرح ولی خان کا خاندان اچھکزئی کا خاندان مولوی فضل کا لیکن جرنل ایوب کا خاندان آج بھی کسی سیاسی جماعت کا محتاج ہے ٹکٹ کے لیے زیاءالحق کے بیٹے آج بھی کسی نے کسی جماعت کی طرف دیکھتے ہیں ڈرائیور بن جاتے ہیں کبھی ایوب زیاء مشرف یہ اس لیے ابھی تک یاد ہیں لوگوں کے کہ یہ سیاست میں آگئے لیکن جتنی یہاں پر ان کی دیکھیں باجوہ صاحب کے نامہ عمال میں فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنی یہ معاملہ ان کا بھی نہیں تھا اتنا یہ بڑی لمبی لیسٹ ہے باجوہ صاحب میں کچھ آپ کی چیدہ چیدہ باتیں بتاتا ہوں پھر کچھ اور خبروں پر بھی بات کرنی ہے پھر یہ ماضی بن جائیں گی چار وزرائے آزم کے ساتھ باجوہ صاحب نے کام کی اور چاروں ناخوش چاروں ناخوش افسران جوان ان کے اپنے پچیس سو سے پانچ ہزار انہوں جبری ریٹائر کیے ناجائز طریقے سے اور خاندان سمیت انٹیلیجنس کا ناجائز کردار ناجائز فوج کے لیے کوئی بڑا کام انہوں نے نہیں کیا مذہبی طور پر ان پر الزامات لگتے رہے ازادی اظہار رائے بند کر دیا میڈیا ہاؤس کنٹرول کیے صحافیوں پر تشدد کیا ریٹائر فوجی افسران کو نشانہ بنایا جنرل راہیل شریف اور کیانی صاحب کے دور کے حصے کی کامیابی اپنے اسے میں ڈالی کشمیر کی پالیسی ناکام ملائی اہم ترین تجارتی پارٹنر چین کو سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکے بڑے سینیٹرز کو تشدد ایف آئی آریں کی انہوں نے اور پھر سرکاری صحافیوں کو نوازتے رہے یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جنرل آسم منیر دوزار اٹھارہ میں جس طرح پاکستان عمران خان کو ملا تھا آج یہ چھڑی ان کے ہاتھ میں دی گئی اور یہ چھڑی بڑی خاص ہے ویسے سنگاپور کا ایک جزیرہ ہے ملاقہ وہاں کے کیمپ سے اکتیار ہوتی ہے انگریز دور کی نشانی ہے بیسیکل ہندوستان برطانیہ اور سرلنکا میں فوجی وردی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ماضی میں غیر مستحق لوگوں کو ملی جنہوں نے پھر چھڑی کو رکھ کر ڈانگ ملائی اور میاں صاحب ہوئے یا بزرکارلی بھٹو دونوں کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہے اب یہ لرستے ہاتھوں سے جب جنرل آسم منیر کی ہاتھ میں دی گئی تو اب انہوں نے بہت سے کام کرنا ہے جنرل آسم منیر صاحب نے فوج کا چہرہ دوبارہ عوام میں بہتر کرنا ہے بڑا قریب کرنا ہے جوڑنا ہے خبریں کیونکہ تشویشناک آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک شخص جو خود کو عالم دین کہلاتا ہے آج گندی اور گھٹیا زبان سے وہ سیاست کر رہے آج کا ابو جیل کیونکہ حاجی صاحب نے پالتو کی سنگل جو دی ہے وہ کھول دی ہے تو زمین گرم پہلے کرتا رہا کہتا ہے لیکن جب چونکہ اب اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جشن میں مصروف ہیں یومن اجات میں مصروف ہیں اس لئے اس کی نفرت جھوٹ اور بختان کی سیاست کا جواب شاید نہ مل سکے لیکن کیونکہ بشرمی کی آخری حدث نے تجاوز کر دی شاید اس کو اپنے گھر سے اپنی خواتین سے کچھ ایسی خبریں میری جو ورداد اب اس کے گھر میں ہوئی وہ میں بتاتے ہو مجھے خدا خوفی ہے شرم آتی ہے یہ یقین کر رہا مذہبا نخلاقا مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کے اہل خانہ کے مطلق کو ایسی بات کروں لیکن اس کے والد کے بارے میں ضرور کروں کو جو اس کے بارے میں ہے کہتا رہا آن ریکارڈ مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں ساری زندگی لوگوں کو فرماتے ہیں بڑے اچھے آدمی تھے کہ میرا یہ بیٹا پیسے لے کر میری مخبریاں کرتا ہے میرے بیڈروم کی باتیں باہر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے پیسے لے کر اب جس کا اپنا والد اس کے بارے میں بات کرے اب اس سے اور کیا امید کرنی بس اتنا ہی کافی ہے آگے چلتے ہیں حاجی صاحب کے جانے کے فوراں بعد معاملات کیوں خراب ہوئے ماضی میں نواز شریف مشکل میں ہوتا تھا تو مشکل ہوتی لکی مروت میں طالبان ٹی ٹی پی جو ہے فوج کے درمیان شدید جو لڑائی کئی ہمارے شیر فوجی جوان شدید زخمی ہیں اللہ انہیں صحت دے صرف پار سے جو ٹی ٹی پی کے مسلحہ جنگجو آ رہے ہیں اور ان کے پاس امریکی ساخت کا صلحہ ہے یہ کیسے لے کر رہے ہیں انہیں کس نے اجازت دی یہ اب بڑا مشکل سوال ہے لیکن آپ کو سب کو پتہ ہیں مشرقی صرحت پر آپ کو کافی عرصے سے مخائل ٹھیک ہیں سیس وائر ختم ہوتے ہی مغربی بورڈر پر حالات اتنے خراب ہوں کہ یہ ہم نے سوچا نہیں تھا اور یہ عام حالات نہیں ہیں یہ کوئی محدود لڑائی لڑنی پڑے یہ ایکچوال لڑائی میں بہت بڑا معاملہ بدل سکتا ہے کیونکہ وہاں پر خناس ان کے دماغ میں چڑھا ہوا ہے مغربی صرحت پر اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح وہ بارتوں نے توڑ دی ہے وہ حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے اندر گھسنا چاہتے ہیں ہمارے باس تاکہ کوئی راستہ نہ بچے فیلال تو دیکھیں ہم اس لیے فوج مزید کے پاس بیس ہزار کے گریب خودکش لوگ موجود ہے یہ پکی رپورٹ ہے اسی لیے تصفیہ کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ بجائے ان سے لڑائی کرنے کے اپنے ان سے بات چیت کرتے ہیں لیکن معاملات خراب کرتا رہا حاجی سارے یہ ایسے معاہدے کیوں کرتے رہے آپ ان سے اب یہ سوال اب جنرل آسمونی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی یہ رہی لیکن ایک بڑی امپورٹر چیز ہے کہ عمران خان کو کہتے ہیں اس شہد سٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتے ہیں خود تحریک انصاف کچھ لوگ کہہ چکے ہیں ماضی میں میں بتا چکا ہوں دوزار تینا کا الیکشن میں عمران خان جیت چکا تھا اور دوزار اٹھارہ کبھی چالیس نشستیں انہوں نے عمران خان کی کھا گیا حاجی اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ جنرل فیض عمران خان کا حمایتی ہے اور عمران خان یہ بات ریکارڈ میں کہہ چکے کہ سوائے افغانستان کی جو معاملہ بھی ہو رہا ہے اس کے مجھے فیض کی کوئی اہمیت نہیں اور دیکھ رہیں جنرل لٹائر ہوتا گیا سیز فائر ختم ہوگی ایک دمہ پھر تخریب کاری شروع اسی لئے سطیفے آ رہے ہیں ابھی مزید پندرہ اور بھی شاید آئے ہیں جو شاید قبول نہ ہو ان میں شاید عاصف غفور صاحب کی استیفہ بھی ہو آنے والے دنوں میں حل چل تو مچے گی انشاءاللہ جنرل عاصم اکھاڑ پچھاڑ کریں گے انشاءاللہ دونڈ کر نکالیں گے وہ تمام لوگ اور پھر ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے والے اور سیاست میں جو مداخلت کرنے والے لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اب انشاءاللہ بدلا جائے گا اب دیکھئے گا چار دن کی بات ہے یہ استیفہ شروع ہو گئے ہیں جنرل فیض پر نے بڑی امید تھی کہ فیض دے گا لیکن وہ تو خود کو فیض یاب کرتے رہے میں کیا کروں کیسے تنقید نہ کروں اگر باجوہ صاحب کی بارہ عرب نکل آئے تو جنرل فیض بھی کام نہیں نکلا ملکہ ترنم کے چھوٹے بیٹے نکال جاتا تھا جنرل فیض کتنی ارازی نے نکلی 35 کروڑ کا گھر ایک عرب 35 کروڑ کا 120 اکڑہ رازی 200 اکڑ کا مالک جس گھر میں رہتے اس کی قیمت ایک عرب 35 کروڑ تنخواہ کتنی نکی اب بتائیں نہ کیا کریں کس طرح عوام کو رومانس میں مبتلا کرتے لیکن حقیقت جب یہ آتی ہے اب آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکلیں کچھ چیزیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتی ہیں آپ کو پتا ہے خان صاحب کے دور میں دیکھیں انہوں نے ایک انتہا پسند تنظیم کو ہر تین ماہ بعد اسلامباد چڑھائی بھی کرواتے رہے آپ کو یاد ہوگا یہ فیض امید صاحب اور یہ جو مولوی فضل ہے یہ لانگ مارچ کرتا تھا مریم نواز کا بلاول کا لانگ مارچ ان کی یلغار اسلامباد پر ہوتی تھی اس وقت بھی ان کی جو سنگل تھی مولوی کی اسی لئے ڈیل ہوئی تھی اب محول ایسا بن چکے دوبارہ لوگوں کے نظر آ رہے کہ حاجی صاحب کے جانے کے بعد جو سارا گند ہے وہ صاف ہوگا انشاءاللہ نئی صورتحال اس وقت پاکستان میں اور دیکھو اس کا حل ایک ہے اور بڑا سادہ ہے صاف شفاف الیکشن جمہوریت کا حسن الیکشن ہے حاجی صاحب کے جاتے ہی دیکھیں نون لیگ پھر ایک دفعہ یتیم ہوگی ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی ان کے قائدین جیسے سپرنگ کی طرح اچھل اچھل کر پارٹی سے باہر جا رہے یہ الزام لگاتے ہیں جی پرویس خٹک محمود قریشی فواد چودری زلفی بخاری یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں ابھی اشارے کے منتظر ہیں دیکھئے گا یہ ہو جائے گا ٹوٹ جائیں گے ایک بندہ نیخان کا ٹوٹا جو تھے اسٹیبلشمنٹ کو الادہ ہو گئے تھے سیاسی کارکنان رہ گئے انہیں آپ ریجیکٹ کر کے الیکشن کا راستہ بنایا اپوزیشن منتخب حکومت کو اختیارات کی سپردگی کے لیے نارے اتجاج درنے جلوس یہ تمام چیزیں ایک طرف تمام طاقتوار ادارے بشمول فوج اور عدالتے ہیں اور تمام پارٹیاں ایک طرف یہ سب ٹال مٹول کر کے الیکشن ڈیل کروانے کر کے چکر میں ہیں کیونکہ طاقت مذہبی ٹاچ پختون ٹاچ پنجابی ٹاچ جھوٹے خواب نبی پاک سم کی گستاخی کی مطلب نعوذ بللہ انہوں نے کوشش کی پنجاب میں شکست ہاری کراچی اور سندھ میں تیسری دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کشمیر میں دیکھیں جو حال ہوا وہ ابھی ابھی بتانا کے قابل نہیں ہے جتنی ان کی پاور ہے وہاں پر لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کو کسی نے سپورٹ ضرور کی ہے کیونکہ کشمیر میں کسی زمانے میں اگر کچھ جماعت مقبول ہوگی تھی تو وہ نون لیگ ہوگی تھی تحریکن صاحب کی طرف بلشب آپ کو پتا ہے سیٹیں سب سے زیادہ ہیں حکومت بھی بنا لیکن یہ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ دو نمبری کی گئی ہے یہاں مجھے لگتا ہے حاجی کے جاتے ہی وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے لیکن نون لیگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی بری طرح عمران خان کی طرف دوڑ لے آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں وزراء اپنے گھر خالی کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو بتا رہے ہیں بھئی یہ مہینہ آخری ہے اب الیکشن کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں سب سے بڑا بنار سی تھاگ کہ یہ مویشی منڈی لگائیں اور لگائیں مویشی منڈی اور مال لگائیں کہ محبے وطنی جو ہے وہ اب وہ تو بلجیم ہی اب جا کے ختم ہوگی وہ جو کہہ رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پہلے دبائی پھر بلجیم بچے وہاں بیٹھے چھے انتظار کر رہے ہوگی کب حاجی باب آئیں گے ہم نکلیں دیکھیں اگر یہ سچے ہیں تو انہیں چاہیے سب سے پہلے احمد نورانی کی جو ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس کھولیں اسے اور اسیمبلی معاملے میں آپ دیکھئے گا ابھی کیا ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے عدالتیں کھل جائیں گی فورا کیونکہ اصل کہانی کھل جائے گی لیکن عرشت شریف آزم سواتی عمران خان پر ابھی تک افیار اور وہ معاملات حلنی ہوئے اور نہ ہی کسی عدالت کی غیرت جا گئی ہے امید ہے عدالتیں پھر انصاف سے کام لیں گی مجھے امید ہے کیا کریں امید نہ کریں نون لیگ اور پی ڈی ایم لوگوں کو کنفیوز کریں عدم اعتماد پر کہ جی صبح اسیمبلی تحلیل کر کے الیکشن جو ہے وہ فورا نہیں ہو میں اپڑی اہم بات آپ کو بتانے لگوں تاکہ کوئی آپ سے بیعث کرے تو اب بتائیں اسیمبلی میں سے حکومت یا اپوزیشن ان میں سے کوئی ایک گروہ مجموعی طور پر اسیمبلی تحلیل کیے بغیر استیفہ دے تو اس وقت الیکشن کمیشن کا یہ سواب دید ہے کہ وہ نئے سیرے سے الیکشن کرائے یا دوبارہ زمنی انتخابات کرائے دوسری چیز وزیراعظم یا وزیراعلا آرٹیکل 112 اگر استعمال کریں 112 اسیمبلی تحلیل کرے تو اس صورت میں اسیمبلی کوئی نہ کوئی حکومتی رکن باقی بچتا ہے اور نہ ہی کوئی اپوزیشن رکن بچتا ہے یہ سب سیاسی خود کا شاملہ اپنے پر کرتے ہیں اس صورت میں پھر الیکشن ہی ہوتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو بتا ہے کل یا پرسوشن میں تفصیل سے آپ کو بتایا تو اب عمران خان اسیمبلیاں توڑنے کا کریں گے اعلان مشاورت کا عمران خان نے کہا ہے اور اسے ان کو پہلے ہاتھ پیر پڑ گئے ہیں انڈر پریشن ہے کیونکہ اس وقت معاملہ ہے پنجاب اور سندھ کا نہیں پنجاب اور کے پی کا نہیں سندھ کا ہے اگر وفاقی اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد اگر سندھ اسیمبلی تحلیل نہ ہوتی نہ ہوئی اگر تو پھر پی پی جو ہے وہاں کھل کر دھاندلا کرے گی دھاندلا تو وہاں پر تحریک انصاف کو نقصان پہن سکتا ہے اب کچھ پریشان ہیں لوگ پوچھ رہے تھے اردب اعتماد آئی تو پھر کیا ہوگا اس کا کیا حال ہے فوری طور پر یہ ووٹنگ ہو جائے گی اپوزیشن کی طرف سے جمع کروائیں گے اور پھر کانفیڈنس موشن ناکام ہوگی پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جائے سمپل سی بات ہے اس لئے اس چیز پر پریشان نہ ہو آٹھ نو مہینے رہ گئے ہیں آٹھ نو مہینے میں اگر یہ ابھی بھی دیکھیں اگر اسیمبلی تحلیل کرتے ہیں اور یہ دوبارہ الیکشن وہاں کرواتے ہیں تو سارا فائدہ عمران خان کو ہونا ہے ان کی پریکٹس ہو جائے گی وام اپ بڑے میچ سے پہلے اور بڑی سیٹیں پھر انہوں نے کلین سوئیپی ہے اب اس وقت نیو ٹیم کے ساتھ جنرل آسم منیر صاحب کے لئے بڑے چیلنجز ہیں موشی پالیسی خاص طور پر سب سے بڑا دیکھیں جتنی مرضی تگریف ہو جو پیٹ میں کھانا نا اب نہیں لڑ سکتے خان صاحب کے ساتھ جس طرح ایک چیز عمران خان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ موشی پالیسی ان کے بات میں تھی اور دیکھیں کرونا میں امران خان نے کتنا زبردست کام کیا اور سب کے سامنے آج بھی دیکھیں معیشتہ نمبر دیکھیں دل کرتا ہے بال اپنے نوچلے بنا ایسی انہوں نے تبعی چڑھائی تو امید ہے انشاءاللہ اب الیکشن کے بعد یہ معاملات پیروں میں ہم اپنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں جس طرح آج ایک باب ختم ہوا ایک چپٹر کلوز ہوا ایک نیا شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر عروج کا زوال ہے ہر سیاہ رات کی ایک صبح ہے یہ نظام قدرت رب نے بنا ہے تو فکر نہ کریں انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا ہماری تگڑی فوج اسی طرح بنے گی معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے امید اچھی رکھیں میں نے کچھ لوگوں کمیٹس دیکھیں دیکھیں مایوسی کفر کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو مایوس ہم نے نہیں ہونا اسلام ہمارا مذہب مکمل ذابطہ ہے سکھاتے یہ چیز ہے کہ آپ اچھا گمان کریں اللہ اس گمان کے مطابق فیصلے بھیجتا ہے اس لئے ان چیزوں کی فکر نہ کیا کریں دعا کیا کریں پاکستان زندہ بار اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت اللہ حافظ